اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہینا ککنگ رسیپی آج ہم یہ ویڈیو میں بنانے والے ہیں ایگ نڈولز یہ بہت ہی ایزی طریقے سے بن جاتی ہے رسیپی آپ میرا ویڈیو اند تک ضرور دیکھئے ایگ نڈولز بنانے کے لئے ہمیں ویڈیبلز کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لئے ہم نے یہاں پر کیرٹ، اونین، کیبیج، کیپسپیکم، بینز، گارلک، گرنجلی یہ سب انٹیگرینز، ویڈیبلز چاہیے ایگ نڈولز بنانے کے لئے اور مسالوں میں یہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ٹیماتو کےچپ، چلی وینگر، گرین چلی ساوس، ریڈ چلی ساوس، سویا ساوس ریڈ چلی پوڈر اور نمک ایگ نڈولز بنانے کے لئے میں نے یہاں پر نڈولز کو پہلے ہی اُبال کے رکھا تھا تھوڑا سا نمک اور آئل دال کے اس کو اُبال کے رکھا تھا نڈولز کو پھر میں اس کو ڈرین کر کے آئل لگا کے رکھی ہو تاکہ اپنے نڈولز چپک نہ پائے ایک دوسرے سے اور ایک نڈولز بنانے کے لئے ہم یہاں پر ایک ایک کا استعمال کریں گے پہلے ہم پین میں آئل 50 ایمل دال لیں گے اور ہم ایک نڈولز بنانے کے لئے نون اسٹکی پین استعمال کریں گے آپ چاہے تو کڑائی بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلا پروسس ایک نڈولز بنانے کے لئے ہم یہاں پر ایک کو پھوٹتے ہیں اور اسی طرح سے سکرامبل کر لیتے ہیں ایک کو اور تھوڑا سا نمک دالتے ہیں تاکہ اپنا انڈا پھکا نہ پڑے اسی پروسس کے ساتھ آپ ایسے ہی ہلا کے دو منٹ تک آپ ایک کو اچھے سے تل لیجئے پھر اسے سیٹ میں کر کے جو ہم نے لیسن لیا تھا اسے چاپ کر کے اسے اسی طرح سے تیل میں دال دیجئے اور ہری مرچی اور اسے اچھے سے ایک منٹ تک پکائیے تاکہ اپنا گارلک اچھے سے ٹیسٹ فلیور دے سکے اپنے ہیک نڈولز میں پھر اس کے بعد ہم نے جو ویجیٹیبلز چاپ کرے تھے وہ ایک ایک کر کے ہم اس میں ملا لیں گے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کرئے اسی طرح سے ہم سارے ویجیٹیبلز ملا لیتے ہو اور ایک سے دو منٹ تک دھیمی آنچ میں پکاتے ہیں تاکہ اپنے ویجیٹیبلز بھی لائٹ پک جائے اور زیادہ نہیں پکنا چاہیے کیونکہ یہ نڈولز ہے اس میں ویجیٹیبلز کچھے ہی رہتے ہیں اب اسی طرح سے یہ ریسیپی سیم پروسس کے ساتھ اپنے گھر پہ بنائیے یہ بہت ہی ایزی پروسس ہے پھر ہم یہاں پر 1 تیبلز پون چلی وینگرہ دالتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر پھر 1 تیبلز پون سویا ساؤس دالتے ہیں 1 تیبلز پون گرین چلی ساؤس 1 تیبلز پون ریڈ چلی ساؤس یہی سب مسائلوں کو ملا کے ہم ہلکے سے ملا لیتے ہیں آپ چاہے تو نڈلز دالے بعد بھی دال سکتے لیکن یہ پروسس بہت ہی ایزی طریقے سے ہے اس کے بعد آپ نڈلز جو وائل کرے تھے آپ ملا لیجئے اور اسی طرح سے آپ ٹرن کرتے ہوئے نڈلز کو پکائیے یاد رکھیں نڈلز پکاتے وقت اپنے نڈلز زیادہ گلے میں نہ ہونا پائے اور بہت ہی سلو فلم پہ پکائیے جب ایک بار اپنے نڈلز پورے ویجیٹیبلز کے ساتھ مل جائیں گے جب اپنے ٹو مینٹ تک ہائی فلم پہ نڈلز کو پکائیے نکال لیں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس ہاف ٹیبل سپون سوائے سوس اور ہاف ٹیبل سپون تھوڑا سا نمک دل کے ہم پھر اسی پروسس سے ہم اسے نڈلز کو ملا لیتے ہیں اسی طرح پروسس کرتے ہوئے ہم ڈشوٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا ایک نڈلز سے یہ ریسیپی آج کا ویڈیو بن چکا ہے سہم اسی پروسس کے ساتھ آپ اپنے گھر میں بھی ضرور بنائیے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے پھر ہم اسے گانیشنگ کر لیتے ہیں کورینڈر لیف سے امید کرتی ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھئے ہمیں بھی یاد رکھئے دعا میں ٹینکی فور واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ ٹینکی فور واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ